آرام میں جسم کی راحت آرام میں روح کی راحت کلام میں جسم کی راحت کلام میں روح کی راحت کلام میں عقل کی راحت خاموشی میں دل پر دے محمد والے مجھے علم نہ ہو تو محبت پہلا نہ ہو مگر علم نہ ہو تو علم بکار علم و علم نہ ہو شخصیت نہ ہو تو علم و علم بکار شخصیت ہی ہو مگر بیان کرنے کی صلاحیت نہ ہو فساحت نہ ہو تو یہ چالو بکار اور جو علم ہے اس علم پر اسٹینڈ لینے کی قرید نہ ہو شجاہت نہ ہو تو سکھے گا اس علم پر اسٹینڈ لینے کی صلاحیت نہ ہو تو سب بکار تو جس کے پاس علم بھی ہو حیل بھی ہو سماحت بھی ہو فساحت بھی ہو شجاہت بھی ہو اسی کی مہت پہ دلوں میں گھر گھر جائے ہی تو اب اللہ نے اب اللہ نے جو مودت سے چھوڑا تو فارے رکھا موسیقی 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 لفظہ آئیاں گیرابی یہ ہیں وہ مقام ہیں لیکن جو امام نے سیدہ سدار کے اس عالم میں اور جی پہا ہے اور پھر کہا کہ فسن نبساء صدع اور اللہ نے ہم کو سات فضیلتیں عطا کی شام تک قیدی بنا کر رایت آئیت حرم کو مگر خود دروار صرف دروار نہیں اس کا ممبر اب امام ایتا تو ممبر بھولا اس کا ممبر ہے جو فضائل آل محمد کا آئینہ بن رہا خسالوں میں اللہ نے ہم کو سات فضیلتیں عطا کی منا نبی المختار عجیب و غریب لفظ ہے عجیب و غریب لفظ ہے نبی نہیں کہا ہم میں وہ ہے ہم میں وہ نبی ہے جس کو اللہ نے اختیار کل عطا کیا ہے اللہ نے وہ نبی ہے وما آتاکنو رسول فا خدو وما جنہاکم فانتہو رسول جو تمہیں دے دے اس سے راضی ہو جاؤ اور جس سے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ یہ اختیار کل تھا جو رسول کو اتاکنو منا نبی المختار منا خمزتو حسدو رسول اللہ و جعفرِ تیار اور ہمی میں اللہ کے رسول کا شیر حمزہ بھی ہے اور ہمی میں جعفرِ تیار بھی ہے ومنہ حیدرِ قرار اور ہمی میں حیدرِ قرار ہیں ومنہ فاطمتہ بطول بطول العذا اور ہمی میں جنت کی عورتوں کی سرداد فاطمتہ زہرہ بطول ہیں اللہ تعالیٰ حسن والحسین سیدہ الشبابِ آخرِ قرار اور ہمی میں حسن حسین ہے ایک جو جنت کے جوانوں کے سرداد ہیں ہے تصور میں میرے آمیتہ کا لختِ جگر ہے تصور میں میرے آمیتہ کا لختِ جگر نور ہی نور ہے پھیلا ہوگا طاحتِ نظر نور ہی نور ہے پھیلا ہوگا طاحتِ نظر مجھ کو آتی ہے حسین ذہنیتِ انسان پر مجھ کو آتی ہے حسین ذہنیتِ انسان پر اپنا جیسا ہی سمجھ پیٹھے محمد کو بشار اپنا جیسا ہی سمجھ پیٹھے محمد کو بشار ملکبے ان کے تصور میں کہاں آئیں گے ہم تو آماز کے آواز دیئے ہیں نورِ اسلام سے بھٹکے ہوئے اے پروانوں نورِ اسلام سے بھٹکے ہوئے اے پروانوں رضبہِ حیدرِ صفدر کو بھلا کیا جانوں رضبہِ حیدرِ صفدر کو بھلا کیا جانوں ان کو اللہ سے نظمت ہے انہیں پہچانوں ان کو اللہ سے نظمت ہے انہیں پہچانوں اے محمد پہ یقین تو انہیں مانا مانو رضبہِ حیدرِ صلی اللہ علیہ وسلم رضبہِ حیدرِ صلی اللہ علیہ وسلم رضبہِ حیدرِ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد پہ یقین تو انہیں مانا مانو ان کے سجدے میں پناہ بخص دیے جائیں گے ہم تو آمار اس پہ آمار اس دیے جائیں گے دور پڑے محمد والے محمد مہد میں جھوڑے مہد میں کللی اشتر کی تیئے دو ٹکڑے مہد میں کللی اشتر کے کیئے تو پڑے کچھ بڑے مرحب انتر کے کیئے دو ٹکڑے مہدویں کندہ رجل کے کیئے تو پکڑے کچھ بڑے ملحب آمتر کے کیئے تو پکڑے کھینچ لیتے تو لسکر کے کیئے تعریف سے جگہ صفیل پہ ایک باتی عرض کرو کہ رویہ بن حارس بن عبد المطلح اسی خاندان کا ایک جری علیہ حمیر المورین کا قضی ہے ایک خمزان کا رن ہو رہا تھا ایک شام کا بہت بڑا پہوان آیا اس سے پہلے رویہ نے کئی شامیوں کو قطر کیا اس کے بعد ایک شام کا ایک دلانہ راستہ بڑا پہوان آیا امیر المورین نے دیکھا کہ یہ غالبہ رویہ کی زندگی کو خوف ہے خطرہ ہے کہ اپنے آواز دیکھے بڑا ہے رویہ نے میداد میں کہا کہ اپنے امام سے اجازت لینی تو اس سے لڑنے کی تو میں پیرا آتا ہوں امام نے رویہ سے کہا کہ اپنا نباس مجھے یادا ہے امام نے رویہ کا نباس پہنا اور پہنچ گیا اس میں میداد میں کارثا ہوں اس سے پوچھا تم نے اپنے امام سے اجازت لینی اگر لینی اجازت لینے تو پھوٹ ہو جائے یہ ہے صدیتی اگر اگر کا امام نے جواب میں قائد بڑی سورہ قابا کی جن لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ نے سن ان سے لڑنے کا حکم دے دیا جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے اللہ نے لڑنے کا عذر دیا حلیقی سائد کی ترامت بتا رہی ہے کہ ان کی اجتہادی غلطی نہ تیری کفر کی سرکشی دے یہ اجتہاد عجب ہے یہ اجتہاد عجب ہے یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمنت دی علی سے آکر لڑے اور خدا کہیں اس کو یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمنت دی علی سے آکر لڑے اور خدا کہیں اس کو یدید کو تو نگاہ اجتہاد کا پایا یدید کو تو نگاہ اجتہاد کا پایا برا نہ مانی ہے گرہم برا گئے ہیں اس کو یدید کو تو نگاہ اجتہاد کا پایا یہ غالی پہ شہر ہے تمام دیگانوں میں موجود ہے ابھی کا گر کو حس نہیں کیا ہے اب آپ نے دیکھیں اجتہاد پر جو تومتیں ہیں اس کی بنیاد کیا ہے یہ اجتہاد عجب ہے دشمنت دی علی سے آکر لڑے اور خدا کہیں اس کو یدید کو تو نگاہ اجتہاد کا پایا برا نہ مانی ہے گرہم برا کہیں اس کو علی کے بعد حسن حسن کے بعد حسن کرے تو ہی سے برا ہی بھنا کہیں اس کو آپ کے پر نگاہ پایا ہے کلپ رومت اپنی محمد کل لڑے اس کو علیہ تو دکھن Territs آپ کے گاہ رویہ کے نباز کرتا ہے آپ کے چہرے کو نگاہ پہچھوں پایا ہے آپ کا لازے کی دستور تھا آل محمد کا دستور تھا کہ پہلے دشمن کو موقع دے اور نیچول بلاہر اس کی اشار کی ہے محمد احمد کے باہر آدھا کے جنگ ہوتا تھے ہوئے کہا کہ بیٹا دشمن کو پہنے باہر کرنے کا موقع دے اس کی وجہ سے اب تم جب حبلہ کرو گے تو یہ تمہارا جفاعی حملہ آج آگے سنی آج کو کہا دشمن کو پہنے باہر کرنے کا موقع دے اب جو تم حبلہ کرو گے یہ تمہارا دفاعی حملہ روگا اور اس وقت اللہ کی مدد تمہارے شامل آل محمد اس نے حملہ کیا حمیر المومنین نے اس کو روکا اور اس کے بعد علی کی طرف غربانہ علی نے بات لیا اور آپ کے پورے رشکر میں دیکھا یہ سنداغ میں دیکھا کہ شاید پہلی دفاع علی کا بار خطا ہو گیا علی کا بار خطا ہو گیا تاجی سے سجاہتی شاید ہمیں شاید کا بار خطا ہو گیا اور شاید علی کا بار خطا ہو گیا مگر جو ہی اس تلاوت پہلان شامی کا بڑا گھلا آدھا دھڑ کدھر لے رہا جو ہینے پہلے مرحمت اوروں کو اوروں کو بھی آپ جانتے ہیں اور یہ بھی آیا ہاں ہی ماشاءاللہ پہنچے جیٹ لیک اور سب پر چھوڑ کریں بجلس پہ بھی آگئے خوبصورت کلام بھی پڑھا عمران میں اور اس سے ایک درساز بھی تھی عمران آپ کی اخواہش ابھی پوری کنسو بھی سچ دیں کیونکہ رب تایا ہے اس کا آئے رہی یہ درسے عمران سے میں نے رفتی کھاتا ہے میں نے پڑھا تھا چاند سال پہلے وقت ایک بہتا تھارا ہے وقت ایک بہتا تھارا ہے نہ ہمارا ہے نہ تمہارا وقت ایک بہتا تھارا ہے نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے یہ گھڑی جو وقت بتاتی ہے ان کی تعداد بھی بہتا تھارا ہے وقت ایک بہتا تھارا ہے نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے یہ گھڑی جو وقت بتاتی ہے ان کی تعداد بھی بہتا تھارا ہے پھر ان کے درمیان پانچ پانچ نشان ہے پھر ان کے درمیان پانچ پانچ نشان ہے یہ مومنوں کے لیے اشارہ آئے ہائی ناری بہتا تھارا ہے نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے یہ گھڑی جو وقت بتاتی ہے ان کی تعداد بھی بہتا تھارا ہے پھر ان کے درمیان پانچ پانچ نشان ہے یہ مومنوں کے لیے اشارہ آئے پھر ان کے درمیان تیم کانے ہیں پھر ان کے درمیان تیم کانے ہیں ان کے چکرنے سانتوں پانچ نشان ہے تیم کانے ڈایت مرحمت اوروں کو مرحمت اوروں کو خیبر میں علم فرمائے مرحمت اوروں کو خیبر میں علم فرمائے تین دن نشکر اسلام پلٹ کر تین دن نشکر تاریخ ہے تبری بھی ہے ابن خلدون بھی ہے مسعودی بھی ہے ابن حشام بھی ہے اور ابن افاقر بھی ہے اور توقع کے ابن سعید بھی ہے پوری تاریخ ہے اور مجھو کہہ رہا تھا کہ کوئی منی کانوں پر ڈالنا تھا کہ اس کو میں کہتا ہوں حل قادری نہیں قائرل قادری نہیں قائرل پادری اور اس میں قائش یہ کو چیلز کر کے کہ کوئی یہ بتا دے شیعوں میں کہ خانہ جہرہ جلائے گیا ہو میں پاس اس کے اٹھارہ حوالے ہیں اہلے سنت کی کتابوں سے اور ابھی میں سننا تھا اور کرنا تھا تو دو حوالے میں سامنے آئے وہ دونوں کانیتیں یہاں بھی سلمانی میں موجود ہیں اور سب سے بڑا جو امام محرقین کا تبری تاریخ تبری محمد بن جلیل بن تبری المتوفہ کیسو نوحی جلیل تبری میں اپنی تاریخ میں ایک مقام پر لکھا ملنے سے پہلے ایدھر تو یہ عالم ہے کہ کوئی عرفیق العالی کہنا ہے اللہ کا رسول کوئی رزم پر قضاہک کہا رہا ہے کربنا کا شریف اور کوئی فستو بن ربن کامہ کہا رہا ہے اور ادھر کہلِ خلیفہ کے ریک ریک کو افسوس تو تبری نہ کر رہا ہے کہ کاش میں تین کام نہ کرتا کاش میں تین کام نہ کرتا اور ایک تو یہ کہ میں دیکھیں کہ وہ غریبات یہ ہے کہ دھائی کی انسان کی خلافت کر کے جانے والا کہہ رہا ہے کاش میں رسول سے پوچھ لیتا کہ یہ خلافت ہاں کس کا ہے تبری کاش یہاں رکھی آپ نے کہے گا کاش میں پوچھ لیتا کہ یہ خلافت ہاں کس کا ہے کم اس کب یہ تو ساں میں کیوں آیا ملاحظہ برپا ہے اور دوسرا کھاؤ ہے کہ فجاتِ سنمی یہ مرتض خبیلہ آن میں جلا گیا اللہ کے رسول نے کہا کہ تابنے خجھے کو اور چھوٹی کو بھی آن میں نہ جلا گیا آن میں جلا گیا یا کاش ان کو آن میں نہ جلا گیا تو کہتے ہیں بڑا رحم دل تھا میرے آزین دوست جو دنیا سے گزرے ہوئے کہا کرتے تھے جس طرح سے نمبر ہے اسی طرح سے یہ شریر ہے دور پڑھ دے محمد وآلہ اللہ اللہ صلی اللہ 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 میں مسائل نہیں پڑھو اس کا جواب بھی دے رہا اس تعلیم پڑھا مزیدانی گرامی توریخ تک نے لکھا ہے کہ درے سیدہ پر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کشف باہب سیدہ یہ رب زہرمی کے اندر کہ میں کشف نہ کرتا دروازے کو نہ کورتا زہرہ اگر دروازہ بڑھا ہے تو کیسے بولا جائے گا دھکا مال کر اس کو گرہ کر یا اس کو جلہ کر شہل ولے بچیے گرہ شوشتو کرتے اس مقام پر آبیا باتی انت بچے تعلیم کی کتاب رہا کو ڈالنا چاہتی ہے كانت قتتے کتاب ہوں تو بتانا چاہتی ہے ریفرنس دونس پردر محمد وارد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وارد زفر کئی دن سے ذکر کر رہا ہے میں بھولنا ہوں ان کے لئے بھی مولانا اندری صاحب کے لئے اور دیگر بیماروں پر بھی بھی اور آج کے شدین مرومی کے لئے بھی ایک سورے مبارک پر فاتح آمد بپٹھ ظاهرات کو بھچگے سورے ٹھال 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 موسیقی موسیقی یہ تاریخ دواری کا ہوا ہے مگر جس میں نہیں دیکھا یا تو جان بوجھ کے لئے دیکھا یا پھر وہ دل کا انتہا ہے اور یہی تاریخ دواری بھی رکھی ہوئی ہے اور اس میں بلکہ صاف موجود ہے لیکن دری زہرہ کو جرائے اتنے بڑے بڑی تاریخوں کے حوالے موجود ہیں اور وہ کہتا ہے کہ شیعہ ہمیں بتا دے کہ کہاں لکھا ہوا ہے ہمیشہ تمہارے استاد ہی رہے ہیں شیعہ میں یا تو تم ناخلق شاگر لکھلے ہو یا پھر تم نے حق کو کبھی تصمیم بھی لیا عزیانی گرامی میں یہ بات عرض کلا آتا پکے گروہ پر محمد والے مرحمت والوں کو خیبر میں علم فرمایا تین دن لشکر اسلام پلٹ کر آیا تین دن لشکر اسلام پلٹ کر آیا صدھے خیبر کو محمد نے جو بشکل پایا صدھے خیبر کو محمد نے جو بشکل پایا دے کہاں بدڑ کو انہم خارکو ی bist علایا جب بکوا مرے گا مشکل ببکلی گا وہ محمدisons OK ام کمی آنکھ پی آنکھنیے آنکھنے آنکھنے بھردی بھردی جزاں دل gیا میں اسی مقام سے میں گریز کر رہا ہوں مسائح کی طرف لیکن خیبر کے دل یہ جو علم دیا نیارے سارے لکھتی ہیں مقالی پھر لکھتا ہے ایک ہے اصحاب ساری رات جاکتے رہے وہ اصحاب بھی جاکتے رہے کہ جو علم لے کر جائے تھے ان کو کیا تمنہ تھی اس لیے کہ رسول نے اس سے پہلے صرف علم دیا تھا علمدار کی صفات نے بھی مطابع لَعُوتِ يَتْنَا رَاحتَا قَدَنُ رَجُّ وَلَد میں کل علم ایک رجل کو دوں گا پرانسے میں کل پڑ چکا ہوں اپورے رجال کے دوپر رجل يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول اس کو محبوب رکھتی ہوں گے ایک بھی کوئی نیا بکتا ہے اس کا راہ قرآن لکھتے اور علماء بھی پڑھتے اس مقام سے نہیں ایک نیا بکتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا اور اللہ اور اس کے رسول اس کو محبوب رکھتے ہوں گے کس کو محبوب رکھیں گے اللہ اس کے رسول جس سے راضی ہوں گے کس کو محبوب رکھیں گے جس سے راضی ہوں گے اور یہ آج بتایا کہ رسول نے تین دن کے بعد کہ اللہ اس کو دھو گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے محبت اسی سے کریں گے جس سے راضی ہوں گے تو یہ دیفینیشن رضی امتہ تعالیٰ رہو کی نہیں مرتزادی ہے اللہ تعالیٰ محمد و محمد صلوان اللہ تعالیٰ مجموہ شکری ہیں اور مجھے پڑھنے کی کھلی چھتی ہے جن پڑھیں محمدوالہ میں نہیں جانے بھوکا فائن ورس کو دکھنے کیلئے اگر جائے گے تو آپ بھوکے جائے گے جن پڑھیں محمدوالہ کرتا ہو ہے بھوکے آنکر ہو اسے بڑھ کے فائن ورس کو ہی ہوگا یحب اللہ ورسولہ یہ مرددہ کی دیفنیشن ہے کرران غیر و کرران کرران ہے بار بار جمعہ کرنے والے اگران نے بڑی چیزوں میں بڑی دیفنیشن دی ہے کرران کی فارسی میں می شناسی آسان فارسی ہے می شناسی معنی کرران چیز جانتے ہو کہ کرران کے معنی کیا ہی لوگت سے نہ دیکھو تاریخ سے نہ دیکھو اس کو دشنریوں میں نہ دولو کرران کے معنی کو می شناسی معنی کرران چیز این مقامِ از مقامہ پہ علیس این مقامِ از مقامہ پہ علیس یہ علی کے مقاموں میں ایک مقام اگر کرران علی کے مقاموں میں ایک مقام ہے تو یہ جنت کا مقام ہے اور کرران کے مقابل ایہا خرار بھی کوئی مقام ہوگا مگر کہاں کا مقام ہوگا عزیزانِ گرامی تو پیغمبر نے علم داری نہ صرف علم دیا علم داری کی صفات کو قائم کیا حسین المنٹی مانا مکلوس ہے دور پڑھے محمد والی محمد جو والی سے ضمیر مسادت کا وہ حسین ہے جو خروتی شاہدِ قدرت کا وہ حسین ہے جس کی نظر پر دور پڑھتے ہیں محمد والی محمد اللہ علیہ وآلہ 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 نا اے حسین ابن علیہ وآلہ اے ممبر خودی کے بھیاں آفری بھیاں غازہ ہے تیرا خون روحے کائنات کا غازہ ہے تیرا خون روحے کائنات کا ہر قطرہ کوہ نور ہے تاجے بھیاں ہر قطرہ کوہ نور ہے تاجے بھیاں کا اے حرسِ انبیاء کے نگے وہاں سلام لے اے حرسِ انبیاء کے نگے اسلام ہونے کا یہاں پانی ساعتمہ سفرہ دیکھا اے حرسِ انبیاء کے نگے وہاں سلام لے اے رحلِ کائنات کے قرآن سلام لے تو جو علمداری کی صفت رسول نے خیبہ پکائی دیئی ہے رسول واحس ہے رسول کے واحس سے اسے مقام ممنی اتبار تو جو میع علمداری کا رسول نے خیبہ پکائی دیئی ہے وہ یہ میع حسین علمداری کا قلب و بلانہ صرف عباس کو علم نہیں دیا بلکہ عباس بھی یوہیب اللہ ورسول اور یوہیب اللہ ورسول کرارن کرار آئے مش کو پھر کر آئے اور پھر پڑھٹے لیکن مش کو پھر کریں مش کو پھر کریں اور اس طرح سے کہ جب چلے تھے تعریفیں کہتی ہیں کہ فقطر تمان دین رجول و اخذ المشرح دو محرم سے چار حلاب کا لشکر تھا ذریعہ افراد پر یزید تھا فانی گروہ بھی سات محرم میں اور اضافہ ہوتا اور جب آشور کی ظہر اور اصر کے ماں میں علم دارے کربرا چلا ہوگا تو یقیناً پورا لشکر آیا ہوگا لفا کرنے کے لئے روپنے کے لئے مگر تعریف کہتی ہے کہ حضرت ابو الفضل اسی آدمیوں کو قتل کیا اور فراد پر قبضہ کیا اسی آدمیوں کو قتل کیا دریائے فراد پر قبضہ کیا ہزاروں کا لشکر اس کے معنی کیا ہے کہ حضرت ابو الفضل اباس نے دریائے پر قبضہ اپنی جنگ سے نہیں روپو جلال سے کیا اپنے روپو جلال سے کیا ہے اور اس طرح کا روپو جلال کیا نیس نے ایک مقام پر بیان کیا کہ فوجہ فقط نہ پھاگی تھی مو موڑ موڑ کر فوجہ فقط نہ پھاگی تھی مو موڑ موڑ کر دریائے بھی ہٹ گیا تھا کناہ دے بچھوڑ دریائے بھی ہٹ گیا تھا کناہ دے بچھوڑ اب یہ خود بخود حضرت ابو الفضل کی طرف مسائب گئے ہیں تو میں کچھ بند پڑھنا چاہتا ہوں کہ فضائی کی پھر میں مسائب پڑھا یوں تو دنیا میں لیا کرتے ہیں سب نام وفا یوں تو دنیا میں لیا کرتے ہیں سب نام وفا سب پر معلوم ہے آغاز اور انجام وفا ہے غلط جو بھی کہے ہم نے پیا جام وفا ہے غلط جو بھی کہے ہم نے پیا جام وفا ایک پیاسے نے دیا خل کو پیغام وفا ایک پیاسے نے دیا خل کو پیغام وفا زوب و شیشے میں کہا چمن شائنی زوب و شیشے میں کہا نور جو علماث میں ہے علماث ٹائمن سو شیشے میں کہا نور جو علماث میں ہے سارے عالم کی وفا حضرت عباس سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ریعظمت حضرت عباس پاوازِ پلانسلام سو شیشے میں کہا نور جو علماث میں ہے سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے یہ ہے وہ سام جو دریا سے بری تشنہ آ فرد کون بھی ہے مثل ہے جس کا نایار فرد کون بھی ہے مثل ہے جس کا نایار جس کا مشہور ہے جہاں سانی زہرہ ہے خطاب جس کا مشہور ہے جہاں سانی زہرہ ہے خطاب یہی وہ تو ہیں کہ ایک ایک کا ہے ان میں جواب یہی وہ تو ہیں کہ ایک ایک کا ہے ان میں جواب پہ سنیے گا یہی وہ تو ہیں کہ ایک ایک کا ہے ان میں جواب ایک نے دادِ بسا لے کے ترائی لیلی ایک نے سر سے ردا دے کے خدا ہی لیلی ایک نے سر سے ردا دے کے خدا ہی لیلی یوں رجسمہ ہوا میدان میں شہدارِ امام اصداللہ پدر تھے میرا عباس ہے نا مجھ کو کرنا ہے زمانے میں مگر خاص یہ کام خود سنا ہو کے سنا دو میں بہا کا پیغام خود سنا ہو کے سنا دو میں بہا کا پیغام یہی جوہر ہے حقیقت میں بہا راؤں کا سر پہ سایا ہو چمکتی ہوئی تقوانوں کا سر پہ سایا ہو چمکتی ہوئی تقوانوں کا اہلِ دل مجھ کو فلی ابن فلی کہتے ہیں اس پر کو سنیے گا اہلِ دل مجھ کو فلی ابن فلی کہتے ہیں گلشنِ ساقیِ کاؤسر کی کلی کہتے ہیں گلشنِ ساقیِ کاؤسر کی کلی کہتے ہیں سازِ تاریخ کا سازِ تاریخ کا آہنگِ چڑی کہتے ہیں سازِ تاریخ کا آہنگِ چڑی کہتے ہیں ناملے دエ babies اباس علی ناملیتی ہے اباس علی کیسے ہیں اہلیت نفلیس میں شبیر کا شادایو اہلیت نفلیس میں شبیر کا شادایو نہ آس ہے جس کو غلامی میں میں وہ بھائی ہوں نہ آس ہے جس کو غلامی میں میں وہ بھائی ہوں اور پھر چلے امام دور تک چلے بھائی کو چھوڑنے کیلئے ادھر فضہ دروازی پر فضہ پر نظر زیند کی کلیس بچیوں کو لے کر سکینہ در خیمہ پر رکی بچے خالی ہاتھ رہی ان کے نندنے ہاتھوں میں پوسے ایک مردمہ علی کشیر فراہ میں داخل ہوا لشکر خیوت و جراز سے بھاگ دے امام نے حضرت اول فضل میں مشکیزے کو پائے میں گا مشکیزے کو خراب اپنے دوش پر رکھا اور اس کو دوہ مردی پر رکھا یہ بانی کی مشک خیلوئے حسین پر رکھا اب بلندی کا سفر تھا دکیہ کے گھاٹ سے نکلے تھے علمہ اور پھر اب لشکر ہوا ہوا دوش پہ مشک ہے ایک ہاتھ میں علم ہے ہاتھ میں نیزہ اور اب لاز چلے لشکروں نے کیا رہا کسی کی بجانت نہیں کہ سامنے آتا ایک مردمہ طرف کے اور سے ام اک ام اوٹ کو لے کر ظالم نے یمین سیدھے ہاتھ کو قطع دیا حضرت عباس نے رجز پڑا ملدہ ہی ان قطع تو مل یمینی ان کی نوحالی ابدا نمدینی حاصل حسین مرتحل پر یمینی حسین میرا دین ہے حسین میرا آخر ہے یہ جیدی آگے پڑے اور پھر میں ساگر گیا حرم کو پھر بھی سوالا امام کا چہرہ آتا ہوا حدر جب گیا ایک مطبع آدم پڑت ہوا حسین مرتحل پڑت ہوا چو انسان شماردی حسین مرتحل پڑت ہوا حسین مرتحل پڑت ہوا سرین مرتحل پڑت ہوا حدر جب گیا پھر بندہ ہوا حدر دوسر شانا کتا حدر بھی بندہ ہوا قربل فضل کرتے زیدیرا مجھ کتا تمتایا دیگر کی پوچا دی جب جب کیسے کسبت در اے اس لیئے قربلہ کے شعیدوں پہ جس نے تیر حسد عباد سے کرے کسی شعید پڑت ایک ساکر کو دے گا قام میں عباد پہ کہا ہے ساکر تُو میری کو مصیبت بیان نہیں کرتا کہا مہدوا کا جائد کہا سارے شعید جب دورے تکیلے کو اپنے ہاتھوں سے زمانہ میرا کار ہے دعا کہ جب میں دورے تکیلہ ہوا تکیلے تکیلے جو موامل معمولند پر چکریں کو خرصا ہے خاستور پیاس کی اور شہدہ کی فریستر اور منظوم کی فریستر میں جاتا ہونے والے وہ سائرین جو امام رضا سارت کی زیادت کو بکٹی تھی اور امامرانی امشوتر پویٹا شہید کیئے گئے ان کو آلائیلی گیر میں جگاً تھی اور موردگان کے پاس ماندگان کو سمنے جمعی لگا تر بول عالمین شیعہ نے حیدر اکرام نکمیت پر رہا تحافیداری میں مسلوف ہیں اور آنے والے دنوں میں جروس بھی لکھلیں لائے دکھروں سے باہر ازداداری ہوگی اور ان دکھاری آنکھ ان کے جانوں مانو ایسا تو آبوں کی فائدت فرما ان کے تشمنوں کو لیشتا ناموت فرما ان پر آدو فموز کا اداع ناگت فرما پردگار کاری بے خاجات کی خاجتوں کو بڑھتا بیماروں شکرہ اکرامل آتا فرما پردگار بے روزگار عطا کرنا پردگاروں کے پرزوں کو عطا کرنا ملت اسٹرامیوں کے چاہتے اتفاق عطا کرنا اپنے لوگ پاہ اچھت کا ضرور شکرہ ایک شروع فاتحہ تمام معلومی کے لیے بلادہ چابر شاہ کی پیرنس کو تعلقین کے لیے تمام معلومی کے لیے ملت اسے ہمارکھا ملت اسے ملت اسے ہمارکھا ملت اسے جاؤسے 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 شامِ قرب و بلا کا پیام ہے شامِ حُسین جاؤسے اب تیرا کام ہے ذہنا حُسین جاؤسے اب تیرا کام ہے ذہنا حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زہرا فصل بھی دینی ہے سر جانے نہ توان کو ابھی سنبھالنا ہے سکینہ سے نیم جان کو ابھی تیرے لیے تو ابھی یہ کی کام ہے حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زہرا حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زہرا ہر ابھی یہ کی مطور دینا ہے حسنا تُو نے کئی عزیدوں کا کرنا ہے سامنا تُو نے کفر کی تجھر بے مصیب بہت آمام ہے زہرا حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زہرا حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زہرا مزار کر دل کھائیں گے سید سچا تکر پہ زابو کی کھائیں گے سید سچا یہ گھر نہیں ہے یہ تکر بہت آمام ہے زہرا حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زہرا حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زہرا ہر پڑے گی زر سے ابھی خاتے کر بنا بی بی بہت تحفیل ہے روپے کا راستہ بی بی نقیم کا چھے ہے اور راہ شام ہے زہرا حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زہرا حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زہرا آئے ابھی تو جانا ہے باری کو قید آنے میں لگے یہ دا خوبہ رن کو غم اٹھانے میں مطن نہیں ہے یہ زران لگے شام ہے زہرا حسین جا چکے اب تیرا کام 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 ہے زہرا موسیقی